اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آج میں آپ لوگوں کے سامنے فالودہ کی ریسپی لے کر آئی ہوں فالودہ دیکھ کر ہر کسی کے موہ میں پانے تو ضرور آ جاتا ہے اور ہر ریسٹران میں کھانے کے بعد ایک ڈیزرٹ فالودہ کا تو ضرور ہوتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے ہو یا بڑے ہر کسی کو بہت پسند آتا ہے سو آج میں نے بھی فالودہ بنایا کیونکہ میرے ہاں بھی بچوں کو یہ ڈیزرٹ بہت پسند ہے سو میں نے سوچا کہ اس کے ریسپی جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کیونکہ جو میں گھر پہ بناتی ہوں وہ بلکل ہی بیسک اور سمپل ہوتا ہے جو چیزیں ہمارے پاس گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتی ہیں میں انہی سے بناتی ہوں سو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی اسے شیئر کرتی ہوں تاکہ اگر کوئی اس ریسپی کو ٹرائے کرنا چاہے تو اس کے لیے ایزی ہو جائے سو چلیے شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی اور پلیز اس کا فیڈبیک جو ہے وہ ہمارے ساتھ میں ضرور شیئر کیجئے گا سو چلیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میں نے ایک سوچ پین دیا ہے اس میں ہم پہلے جو ملک ہے اسے بوائل کریں گے تو ملک میں لوں گی 1 لیٹر یہ 500 ایمل کا میرے پاس ایک کنٹینر ہے تو میں اسی سے میجر کر کے جو ہے 1 لیٹر لے لوں گی ویسے اسے میجرمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اسے اندازے سے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ اسے کوئی بیک تو کرنا نہیں ہے یہ ہمیں ایک ساتھ تھوڑے زیادہ کونٹیٹی اس لیے بنا رہی ہوں کہ پھر بار بار تو ہمیں بنانا نہیں ہوتا ہے پلس اگر کسی کو زیادہ کونٹیٹی بنانا نہیں ہوں تو اس کے لیے بھی یہ ایزی ہو جائے فاؤلو کرنا تو ابھی میں نے ملک لے لیا ہے اب اسے ہم سمپلے پہلے بوائل کریں گے دودھو ہے ہم نے یہاں پر بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے پہلے ہم سمپل سے بوائل کریں گے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے تھوڑا سا دھیمناچ پر پکنے کے لیے رکھیں گے تاکہ دودھ میں تھوڑا سا گاڑا پن آئے سو بھی ہم دوسری کاموں کی طرف چلتے ہیں تب تک دودھ جو ہے ہمارا کو بوائل ہوتا ہے یہاں میرے پاس کچھ ڈرائی فروٹس ہیں جنہیں میں اس میں تو اسے کرش کر لوں گی جس میں کاجو بادام اور پستا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہو تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اسے سمپل ایسے بھی رکھ سکتے ہیں بینا ڈرائی فروٹس کے اگر ہیں تو آپ تھوڑا سا اس میں یوز کر سکتے ہیں سو میں بس سمپلی اس کے اندر جو ہے وہ کرش کر لوں گی اور سے یوز کروں گی یہ دیکھیں میں نے بس اس طریقے سے اسے رفلی جو ہے وہ اسے کرش کیا ہے بہت زیادہ ہمیں اس کو پیسٹ یا پاوڈر نہیں بنا دینا ہے کھڑے بھی ہوئیں گے تھوڑے سی تھوڑے بہت نیچے جو ہے وہ اس کا پاوڈر فارم بھی ہوگا تو اینیہاو ہمیں اسے جو ہے وہ ملک میں ایڈ کرنا ہوگا جس لئے پاوڈر سے بھی وہ ایک ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا آئے گا اسی لئے ہم نے اسے اس طریقے سے جو ہے وہ کرش کیا ہے یہ دیکھیں دودھ جو ہے وہ بس اب بوائل ہونے والا ہے ایک بار دودھ بوائل ہو جائے گا تو میں سٹوف آف کر دوں گی اور اسے پہلے ہم سٹل ہونے دیتے ہیں دودھ جو ہے وہ اب سٹل ہو گیا ہے تو اب اسے دھیمی آج پر ہم واپس سے آن کر کے رکھ دیں گے دھیمی دھیمیں اسے کم سے کم ہم ٹین مینٹس تب کب پکنی دیتے ہیں تاکہ دودھ جو ہے وہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے پھر اس کے بعد جس میں کچھ ملانا ہے وہ ہم اس کے بعد ملائیں گے ابھی دیکھیں دودھ کو پکاتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو گئے ہیں تو اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے یہ جو ڈرائی فروٹس ہم نے کرش کر کے رکھے تھے نا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ساتھی اسی مل جائے گی چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اسے ہمیں بہت زیادہ میٹھا نہیں رکھنا ہے کیونکہ بعد میں اس کے اندر جو رووزہ جائے گا اور جو ہم آئسکریم یوز کریں گے تو اس میں سب میں بھی شگر رہتا ہے میٹھا پن ہوتا ہے اگر اس میں بھی ہم نے میٹھا لیول اچھا خاصا رکھ دیا نا تو پھر بہت زیادہ وہ میٹھا ہو جائے گا پارودہ ہمارا تو اس میں تھوڑا سا لیول جو ہے وہ ہم نیچے ہی رکھیں گے یہ دیکھیں دور جو ہے وہ میں نے اچھے سے پکا لیا ہے بس اس طریقے کا ہی ہمیں یہ رکھنا ہے بہت زیادہ ہمیں اسے اور باڑا نہیں کریں گے کیونکہ یہ نہیں ہوا اسی پینا رہتا ہے ہمیں اچھا میں نے ایک بات آپ کو نہیں بتائی تھی کہ اسے آپ کو بیچ بیچ میں جو ہے وہ سٹر بھی کرتے رہنا ہے ایسا نہ ہو کہ پھر آپ آپ کدھیان کسی اور چیزوں میں لگ جائے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا اور یہ پھر نیچے جو ہے وہ لگ جائے گا سو ان فرکوینٹلی جو آپ اسے سٹر کرتے رہیے تاکہ وہ دودھ جو ہے وہ نیچے کلے میں جو ہے وہ لگنے نہ پائیں پندرہ ملے اور پکانے کے بعد جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے یہ دودھ ہو گیا ہے تاپ اپنی سٹوف کا جو فلیم ہے اس کے حساب سے آپ ایڈجس کر سکتے ہیں ٹائم تب اسے ہم لوگ روم ٹیمپریچر پہ آنے دیتے ہیں پھر اسے تھنڈا کرنے کے لیے فریج میں ڈال دیں گے اب ہم آتے ہیں جو فالودہ کی سمیہ ہوتی ہے نا جو نوڈلز ہوتے ہیں اب انہیں ہمیں پریپیر کرنا ہے وہ بھی ہم گھر پر ہی پریپیر کریں گے تو اسے پریپیر کرنے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف کپ یہ اراروڈ کا پاوڈر ہے اراروڈ کا پاوڈر لیجیے یا تو فیر کون فلاور لے دی جی جو بھی آپ کے پاس آویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہو تو یہ ہاف کپ جو ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دے رہی ہوں ابھی پانی جو ہے ہم اس کا تین گناہ لیں گے تو یہ میں ہاف کپ ہاف کپ مکس کریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے اسے اچھے سے مکس کریں گے تاکہ اس میں کوئی لنس نہ رہے اب اس میں میں ڈالوں گی چینی ایک چمچ چینی میں اس کے اندر ڈالوں گے بس یہ دم جیسے روکھا روکھا نا لگے ڈرائی ڈرائی اس کے لیے ہم اس کے اندر چین ڈالتے تاکہ ہلکا سس میں فلیور آئے ابھی اس کو سٹو پر رکھنے سے پہلے ہمیں کچھ اور بھی ضروری کام ہے جو ہمیں کرنے ہیں کیونکہ یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہے یہ دو تین منٹ میں ریڈی ہو جاتا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں کچھ پریپریشن ہمیں کر کے رکھنی ہوتی ہے تو ہم پہلے وہ پریپریشن کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک بول ریڈی کیا ہوا ہے جس سے میں نے پانی لیا ہے پانی بھی میں نے تھنڈا لیا ہے اور اس کے اندر میں نے آئس کیوبز بھی ڈالے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ چلڈ ہو جائے کیونکہ جب ہم گرم گرم اس کے جو بیٹر ریڈی کریں گے جب ہم اس میں پور کریں گے تو وہ فوراں سے جو ہے وہ جم جانا چاہیے تو پانی جو ہے ہمارا اگرام چلڈ ہونا چاہیے سو پہلے آپ بیٹر بنانے سے پہلے یہ بول کو آپ لوگ ریڈی کر لیں اب میں نے اس بیٹر کو جو ہے وہ رگ دیا اسٹو پر ابھی ہمیں اسے کنٹینوسلی جو ہے وہ سٹر کرنا ہے یہ دیکھیں بس یہ گاڑا ہونے لگ گیا ہے جلدی جلدی میں اسے بس سٹر کرتے جا رہی ہوں بس ایک منٹ کے اندر ہی جو اس کے اندر ایسے لمز جو ہے ہمیں وہ دکھائی دینے لگتے ہیں بس ہمیں جو ہے وہ ہاں تروکنا نہیں ہے سٹر کرتے رہنا ہے جب یہ ریڈی ہو جائے گا تو یہ پورا آپ کو اسے ٹرانسپیرنٹ دکھے گا ایسا وائٹ وائٹ نہیں دکھے گا جیسے ہم گلو وغیرہ ہوتا ہے جس طریقے کا گل یہ ویسا دکھائی دے گا یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے بس ہم اسٹوپ کو بند کر دیں گے گرم گرم ہی ہمیں جو ہے وہ اسے اس چلد پانی میں پور کرنا ہے اس کے لئے میں نے اس طریقے کی جو پائپن بیک ہوتی ہے میں نے یہ یوز کری ہے آپ چاہیں تو آپ کے پاس اگر زپ لک بیک ہو تو اس میں بھی ڈال کے آپ بنا سکتے ہیں یا تو اس طریقے کی جو کیچپ کی بوٹل ہوتی ہے اسے بھی یوز کر سکتے ہیں ابھی میں نے اسے اس میں لائن کر دیا ہے تو میں اس کے لئے فیل کرتی ہوں پہلے اس طریقے ساتھ اسے لئے تک لے آئیے ہمیں کٹ کر دیتی ہوں بس اب اس طریقے سے پریس کرتے جائیں گے گول 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 گھوماتے جائیں گے پانی ہمارا چھوڑ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے نوڈلز ریڈی ہو گئے ہیں اب اسے واپس سے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں تاکہ اچھے سے ہی تھنڈے بھی ہو جائیں اور اپنی شیپ کو جو ہے وہ ہولڈ کر لیں دودھ بھی اچھے طریقے سروم ٹیمپریچر پر آ گیا ہے تو اسے میں میں نے اس کنٹینر میں ڈال دیا ہے یہ دیکھیں پورا ہاف ہو گیا ہے بلک ہم نے 1 لیٹر لیا تھا یہ ہاف لیٹر بچا ہوا ہے بس اسے بھی ٹھک کر کے میں فریج میں رکھ دیتی ہوں یا فریج میں ڈال دیتی ہوں تاکہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے یوز ہونے تک یہ ہے سبزہ اور تک ملنگا جو بھی بولو بس اسے بھی میں پانی میں بھیگو کر کے رکھ دیتی ہوں پندرہ بیس منٹ میں یہ بھی اچھے سے سویلپ ہو جائیں گے تو پھر اسے ہم اسیمبل کرنے کے وقت پیتے ہیں صرف پانی میں ڈال کر بچے اتنا جاتا نہیں اس کا جو ٹیکسچر ہوتا ہے اس کی وجہ سے اسے زرہ پینا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس ویڈی ہو دی سارے پریپٹوشنز کمپلیٹ کرنے کے بعد اب ٹائم آتا ہے اسیمبل کرنے کا سو یہ وہ نوڈلز ہیں جو ہم نے ریڈی کیے تھے یہ سبزہ ہے یہ ملک ہے یہ ہے ہمارا مین انگریڈین روحبسہ اور سامپنے کچھ کٹے وے ڈرائی فروٹس اب ان سارے چیزوں کو ہم اسیمبل کرتے ہیں اب سب سے پہلے مائٹ کریں گے یہ فالو دا نوڈلز جتنا آپ کو پسند ہو کونٹٹیٹی آپ اتنا دے دیجئے اب اس میں ہم ڈالیں گے یہ سبزہ اس کے اوپن روحبسہ جو ہے اس کو ڈالیں گے ملک ہے ہم وہ پور کریں 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 گے اب اس کا مین انگریڈینٹ آتا ہے آئس کریم اب ہم اس کے اندر آئس کریم ڈالیں گے اس میں ہم نے ڈال دی ہے آئس کریم اب اس کے اوپر فائنلی ہم ڈالیں گے تھوڑا فالودہ just for decoration ہلکا سا سبزا سات میر موسیقی okay final touch with dry fruits okay so ready ہے یہ ہمارا فالودہ آپ اسے یا تو straw کے ساتھ انجوئے کریں یا تو پھر سپون کے ساتھ می 겄�畅 ہے ہم取ار آپ اسے یا تو لوگ آپ اسے یا تو یا تو آپ اسے یا تو ساتھ موط تک موسیقی